اسلام علیکم میرے فالوار ہیں اور ہمیشہ کومنٹ سیکشن میں آ کر یہ لکھتے تھے کہ ان کو مجھ پہ ہمیشہ ہمیشہ ٹرسٹ ہے ان دونوں سے یعنی یہ دو ایکسٹریم ستین جن کو میں نے فیس کیا ہے اس کیس کے تھو کیونکہ آج تک میرے دو سال ہو گئے چینل کو دو سالوں میں اس یوٹیوب چینل پر ہمیشہ پوزیٹیو کومنٹس آیاں کبھی مجھے نیگٹیو کومنٹ کی یا کسی برے کومنٹ کی عادت نہیں تھی لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میری فیملی نے میری تربیت اس نوازتے ہوں آپ نے اس وقت بھی اس کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا اور جس وقت لوگ گالم گلوچ کر رہے ہوں لیکن آپ کا ضمیر بلکل صاف سترا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں تو ایک دن سچ سامنے آ کر رہتا ہے میں نے اپنے گھر سے ہی یہ بات سیکھی تھی کہ لانت اللہی علال قاضبین یعنی جھوٹوں پر ہمیشہ لانت برستی رہتی ہے اور اسی بات کے لیے میں اپنا معاملہ اپنا یہ ساری جو چیزیں آپ کو ریپورٹ کر رہی تھی یہ میں اللہ کہ پرد کر کے سپورٹ کر رہی تھی اور ریپورٹ کر رہی تھی کہ مجھے پتا تھا کہ میں حق اور سچ پہ کھڑی ہوں اور الحمدللہ کہتے ہیں کہ اندھیرہ چاہے کتنا بھی گہرا ہو اس میں روشنی کے لیے ایک چھوٹا سا دیا ہی کافی ہوتا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دیف فرسٹ سے میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی میں اکیلی ایک یوٹیوبر ایک لڑکی ہو کر ایک سائٹ پہ تھی اور جتنے یوٹیوبرز تھے وہ سارے دوسری سائٹ پہ تھے سب کا نیرٹیو یہ تھا کہ د رشاہ دیکھ کر اسے اغوا کیا گیا ہے سب کا نیرٹیو یہ تھا کہ اس کو جو ہے افغانستان اور دبائی جو ہے منتقل کرنے کا پلان تیار ہو رہا ہے اور سب کا نیرٹیو یہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑا گینگ ہے جس میں ستر سے اسی اور کوئی چالی سے پچاس افراد کہہ رہا تھا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس سائٹ کا نیرٹیو ایک واحد میں لڑکی تھی جس نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ایک سمپل لف میریج کیس ہے اس میں کسی قسم کا کوئی گروہ اور گینگ شامل نہیں ہے بہت سارے لوگ یہ سوال کر کرتے تھے کہ وہ پھر بھاگ کیوں رہے ہیں جس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ صرف در کے بھاگ رہے ہیں جو کہ ان کو نہیں بھاگنا چاہیے ان کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہتی تھی کہ دوہ زہرہ میری اسسمنٹ کے مطابق خود سے کبھی پیش نہیں ہوگی ہاں لوگتہ اگر پولیس اس کو بازیاب کروالے تو کروالے اور پھر میں نے آپ کو لاس بلوگ میں یہ بھی بتایا تھا کہ رائے خورم سب سے میری بات ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے زیادہ چانسز ہیں کہ اب دوہ زہرہ کو بازیاب بھی کروالیا جائے گا لیکن وہ خود سے پیش نہیں ہوگی اگر اس کو بازیاب کرایا جائے تو کرایا جائے آج کے ویڈیو کا رن ناؤن الحمدللہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو سرخرو ہوگی کچھ ایسے ثبوت آپ کی خدمت میں پیش کروں گی کہ اس کے بعد کوئی شخص اس کو ڈینائی نہیں کر سکے گا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دوہ زہرہ کے والد کا سب سے بڑا جھوٹ جو ہے وہ بے نکاب کر دوں گی آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے وہ لوگوں کو پاگل بناتے رہے کس طرح سے یوٹیوبرز کو سپانسر کر کے اپنی مرضی کا نیرٹیو جو ہے وہ دلواتے رہے اور آج ہی کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے آئی جی جو ہیں وہ ان کو ہٹا دیا گیا تھا دوہ زہرہ کیس سے کیونکہ ان کے اوپر بہت سارے شکوکو شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا اور اب نئے آئی جی نے سب کی بولتی بند کر دیا اور انہوں نے کیا کیا کچھ کہا ہے ایسے ایسے ہو شروع با انک جو دوسرا کوئی آپ کو نہیں بتائے گا اسی لئے مجھ سے پرامس کریں کہ پورا ویڈیو دیکھیں گے کیونکہ اگر آپ پورا ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ وہی سوال آ کر کومنٹ سیکشن میں کریں گے جس کا آپ کو نہیں پتا ہوگا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری جو ٹریننگ ہے وہ مین سٹریم میڈیا کی ہے مین سٹریم میڈیا مطلب میں تمام نیوز چینل کے ساتھ اور تمام انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اسی لئے مجھے پتا تھا کہ کیس کو کس ط نکل رہے ہیں اور اس لڑکی کو اس بچی کو ہائے انجیکشنز دے دیے گئے ہیں اور میں اپنے ویوز کو بڑھاتی ایسا میں نہیں کر سکتی تھی نہ یہ میرا اتنا سٹیمن ہے کہ ہر دو گھنٹے کے بعد میں ایک نیا جھوٹ لے کر آ جاتی اب جناب میں آپ کو بتا دوں کہ جیو نیوز نے اب ریسنٹ جو اس کیس کی فردر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے ان کے جو سینئر ریپورٹر ہیں جن کا تعلق پنجاب سے نہیں ہے بلکہ سندھ سے ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں سب سے پہلے یہ سنیں اور اس کے بعد میں آپ کو سنواؤں گی کہ جو اب نئے آئی جی ہیں انہوں نے کیسے سب کے موہ پہ ایک سناٹے دار تھپڑ مارا لیکن سب سے پہلے سنیے کہ جیو نیوز کیا ریپورٹ کر رہا ہے جس پر عدالت نے آئی جی سندھ سے یہ افسار کیا کہ کیا اس معاملے میں ہیومن ٹرافیکٹنگ کا کوئی پہلو سامنے آیا ہے تو آئی جی سندھ کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی ایسے شواہد سامنے نہیں ہے جسے اکاز سکے کہ یہ ہیومن ٹرافیکٹنگ کا مسئلہ ہے تم عدالت کا یہی کہنا تھا کہ اس عدالت کو صرف بچی کی بازیابی کے حوالے سے ہی concern ہے وہ چاہتے ہیں کہ دعا زیرہ کو بازیاب کرائی جائے ان کے والدین کی ملاقات کرائی جائے جی آپ لوگوں نے سنا کہ جیو نیوز کے جو سینئر رپورٹر ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی گانگ انوالو نہیں ہے اور یہ سارا کیس جو ہے سمپل ایک لف میریج کا کیس ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس بات کو ڈینائے کریں اور کہیں کہ جیو نیوز جو ہے وہ جھوٹی خبر دے رہا ہے چلیں جی میں آپ کے بات مان لیتی ہوں تو آپ لوگ پلیز ایک تھوڑی سی زہمت کریں گوگل پہ جائیں اور وہاں پر جا کر تمام چینلز کی جو کبریجہ وہ دیکھیں سب نے منو ان یہی خبر رپورٹ کیا چاہے وہ اے آر وائے ہو چاہے وہ دنیا نیوز ہو چاہے وہ ڈان نیوز ہو چاہے وہ سامانیوز ہو سب نے یہ خبر دی ہے چلیں ٹھیک ہے میں پھر بھی آپ کو مارچن دیتی ہوں اب میں آپ کو اگلی خبر دیتی ہوں جس کے بعد آپ کے پاس ڈینائے کرنے کے لیے کچھ نہیں رہے گا اور پھر میں آپ کو دوازارہ کے والد کا سب سے بڑا جھوٹ بھی بتاؤں گی جو آج وہ ان کا بے نکاب ہوا اور اس کے باوجود وہ شرمندہ نہیں ہوئے لیکن سر لٹکا کر وہ پھرتے رہے کیونکہ ان کے چہرے سے پتا چل رہا تھا کہ ان کا کتنا بڑا جھوٹ جو ہے وہ بے نکاب ہو گیا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو پچھلے آئی جی تھے ان کو شوک آز نوٹس جاری کیا گیا تھا ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ ان کا اس گینگ کے ساتھ کوئی تعلق ہے اسی لیے عدالت جو ہے وہ برہم بھی ہو گئی تھی کیونکہ ظاہری بات ہے کہ دوازارہ کے والد کا پہلے دن سے یہ سٹانس ہے کہ ان کی بیٹی نے لف مالیج نہیں کی بلکہ ان کی بیٹی کو اغواہ کیا گیا ہے جو کہ پہلے دن سے ہی جھوٹ ہے اب جناب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے بعد عدالت نے کیا کیا انہوں نے پرانے والے آئی جی کو شوک آز نوٹس جاری کیا جو کہ انہوں نے واپس لے لیا ہے تو سب سے پہلے تو قوم کو یہ مبارک ہو میں نے سب سے پہلی یوٹیوبر میں ہوں جس نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ان کو صرف ایک الٹی میٹم دیا گیا ہے ان کو ہٹایا نہیں گیا لیکن بہت سارے لوگوں نے کہا احسن نہیں ہے تو ان کو دیا ہوا شوک آز نوٹس بھی اب واپس لے لیا گیا ہے سیکنڈ نمبر میں آپ کو بتاؤں کہ جو نئے آئی جی آئے ہیں ان کا نام آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کا نام ہے جی غلام نبی میمن اب یہ جو غلام نبی میمن صاحب ہیں آج تین تاریخ کو یہ پیش ہوئے یعنی کہ چار کو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تین تاریخ کو ایک دن پہلے یہ پیش ہوئے عدالت میں پرانے والے آئی جی بھی وہاں موجود تھے نئے والے آئی جی بھی وہاں موجود تھے اور جب عدالت نے ان سے یہ پوچھا نئے والے آئی جی سے کہ بتائیں کہ کیا یہ ہیومن ٹرافیکنگ کا معاملہ ہے تو اس کو تمام یوٹیوبرز نے صرف یہاں تک رکھ کے آپ کو بتایا صرف اتنا کہ عدالت نے کہا ہے یعنی عدالت پوچھ رہی ہے اس تفسار کے طور پر سوالیہ طور پر اس تفسار کا مطلب ہے کہ کیا اس میں کوئی گینگ انوالو ہے لیکن تمام یوٹیوبرز کو پتہ ہی نہیں ہے کسی مینسٹریم میڈیا کی ان کی ٹریننگ ہو تو ان کو پتہ ہو کہ یہ پوچھنے کے انداز میں پوچھا گیا تھا انہوں نے آ کے جی آپ کو تھمنیل پر خبر لگا کے یہ بتائی کہ جی عدالت نے تو کہا ہے کہ یہ ایک ہیومن ٹرافیکنگ کا معاملہ ہے اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کو نہیں بتایا وہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو غلام نبی میمن ہے جب ان سے اس تفسار کیا گیا عدالت میں کہ کیا یہ ہیومن ٹرافیکنگ کا معاملہ ہے تو اس پہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ نہیں یہ ہیومن ٹرافیکنگ کا معاملہ نہیں ہے بات صرف یہیں تک نہیں رکی یہ پہلا تھپڑ ہے ان لوگوں کے موہ پر جو آپ لوگوں کو عام لوگوں کو آپ لوگوں کو گمراہ کرتے رہے دوسرا تھپڑ کیا تھا وہ ذرا سنیے دوسرا تھپڑ یہ تھا کہ جب عدالت نے غلام نبی میمن یعنی کہ نیو آئی جی سے یہ پوچھا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی جو ہے وہ گروہ جو ہے وہ انوالڈ نہیں ہے کوئی گینگ انوالڈ نہیں ہے تو اس پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہماری جو فائنڈنگز ہیں اب تک کی اس کے اکورڈنگلی ہم نے یہ فائنڈ کیا ہے اور اس میں انہوں نے ایک دلیل بھی دی دلیل کیا دی وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں دلیل انہوں نے یہ دی کہ جو زہیر کے والد تھے وہ پنجاب یونیورسٹی کے ریجسٹرار کے جو ہے ڈرائیور تھے کس کے ڈرائیور تھے زہیر کے والد پنجاب یونیورسٹی میں جو آن ڈیوٹی ریجسٹرار تھے ان کے وہ تھے ڈرائیور اور آگے پھر ان کی پوری فیملی جو ہے وہ رہتی ہے کہاں پنجاب یونیورسٹی کے اندر کیونکہ ان کی والدہ بھی وہاں کی ملازمہ ان کے بھائی بھی وہاں کے ملازمے تو ہم نے ہر طرح سے پتا کروایا ہے کسی قسم کا گینگ اس میں انوال نہیں ہے جو کہ ثبوت کے طور پر میں ابھی آپ کو آگے جا کے بھی دکھاؤں گی لیکن یہ پوائنٹس نوٹ کرنا بڑے ضروری ہے کیونکہ بہت سائے لوگ ویڈیو سکپ کر دیتے ہیں اور صحیح بات وہ دیکھتے نہیں ہیں اس کے بعد بات صرف یہیں تک نہیں رکی بلکہ جو دعا زہرہ کے والد تھے جیسا ہی انہوں نے دیکھا کہ نیو آئی جی نے تو جناب یہ بیان دے دیا ہے وہیں پہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی انہوں نے ویویلہ مچانا شروع کر دیا جھوٹ بولنا شروع کر دیا اب جھوٹ کیا بولا اور جو سب سے بڑا جھوٹ بے نکاب ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہے سب سے پہلے انہوں نے یہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ عدالت میں کہ جی میری بیٹی کے پاس تو پاسپورٹ بھی ہے وہ پاسپورٹ لے کے بھاگی تھی اور مجھے اس بات پہ شک ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ کہیں باہر کے ملک نہ چلی جائے جس پہ کہ عدالت نے بدلے میں اس کے والد کو ساتسفائیڈ کرنے کے لیے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ آپ کی بیٹی کہیں باہر نہ چلی جائے تو ہم جتنے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے جو زیرے ہراست ہیں وہ اور بما آپ کی جو بیٹی ہے اس کے سمیت ہم جو ہے نا ان ان سب کے آئی ڈی کارڈ اور ان سب کے جو ڈاکیمنٹس ہیں اور ان سب کے جو پاسپورٹس ہیں ان کو منسوخ کر دیتے ہیں وقت کی طور پر تاکہ یہ کہیں ملک سے باہر ٹریول نہ کر سکیں یہاں پر تیسرا زناٹے دار تھپڑ ان یوٹیوبرز کے موہ پر ہے جنہوں نے آپ سے یہ جھوٹ بولا اور انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ جناب عدالت نے کہا ہے کہ وہ تو ہیومن ٹرافیکنگ کا معاملہ ہے اور اس وجہ سے جتنے لوگ افراد جتنے پکڑے گئے ہیں ان سب کے انہوں نے ڈاکیمنٹس کو ان کے پاسپورٹس کو ان کے آئی ڈی کارڈز کو جو ہے وہ بلوک کر دیا یہ نہیں بتایا کہ اس کے والد کے کہنے پر ان کے تفسار پر عدالت نے صرف ان کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے کیا ابھی آپ رکھئے ابھی بہت سارے ثبوت میں نے آپ کو دکھانے ہیں جناب سب سے پہلے ذرا سنیے کہ نیو آئی جی کی کیا سٹیٹمنٹ ہے غور سے سنیے آئی جی صاحب یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ صاحب کا جو آئی جی تھی انہوں نے بھی عدالت کو بتایا کہ یہ انسانی سمگلنگ کا معاملہ نہیں ہے اور آج آپ نے بھی یہی کہا کہ انسانی سمگلنگ کا معاملہ نہیں ہے تو پھر اتنا بھاوک کیوں ہے اس معاملے میں ذرا رکھئے یہاں پر آپ لوگ نے سنا کہ انکر پرسن نے سامنے صحافی نے نیو آئی جی سے کیا سوال پوچھا وہ پوچھ رہے ہیں کہ صاحب کا آئی جی نے بھی یہ کہا کہ اس میں کوئی گانگ انوالن نہیں ہے اور آپ نے بھی آج عدالت میں یہ کہا یہ ثبوت دے رہی ہوں میں آپ کو کیونکہ اگر میں سٹیٹمنٹ دوں گی تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ ثبوت کہاں ہیں تو ثبوت یہ ہے کہ صحافی نے وہاں پر کوٹ کے باہر ان سے یہ پوچھا کہ آپ سے پہلے جو آئی جی تھی انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اس میں کوئی گانگ انوالن نہیں ہے اور اب آپ نے بھی عدالت میں یہ ریپورٹ جمع کر آئی ہے تو آگے انہوں نے کیا جواب دیا ذرا یہاں پہ سکرین پہ دیکھئے میں یہاں سے دیکھ دیکھ کے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ ایک ایک لفظ آپ کو آہ سیم سیم میں کوٹ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بچی آہ مسنگ ہے اور اس کا کیس ریجسٹرڈ ہے اور نیچلی اس طرح کے کیسز میں ہمیشہ کوٹ ہی فیصلہ کرتی ہے ہم نے اس کیس کو چلان کیا ہوا ہے جو انٹیرم چلان عدالت میں پیش ہو چکا ہے بچے کی پروٹیکشن انتہائی ضروری ہے میں اس میڈیا کے وسادت سے جو آج میں نے دیکھا ہم صرف بچی کو پروٹیکشن دینا چاہتے ہوں اور بچی پروببلی کسی ذہن سے اور ان کا ذہن ہے کہ شاید ان کا نقصان ہوگا میں یقین دلاتا ہوں کہ سندھ پلیس اس کی پوری پوری پروٹیکشن یہاں پہ آپ لوگ ہیں اب آپ لوگوں نے سنا کہ نیو آئی جی سندھ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ بچی کو پروٹیکشن دینا ہے جو کہ بلکل صحیح بات ہے پروٹیکشن دینی چاہیے جو کہ میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ صرف ڈرے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ بھاگ رہے ہیں جو کہ ان کو نہیں بھاگنا چاہیے ان کو آنا چاہیے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ آرٹیکل 376 کے لگنے کے بعد اور یہ جو یوٹیوبرز نے جھوٹے یوٹیوبرز نے اتنا ہنگامہ اور ڈرامہ مچایا ہے جو ہر دو تین گھنٹے کے بعد آ کر ایک نئی آہ میں اب کیا بولوں کہ زبان بولتے ہیں تو اس کے بعد وہ نیو آئی جی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس لڑکی کو اشورنس دیتا ہوں کہ ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے اور نہ سے پروٹیکشن دیں گے بلکہ ہم آپ کے حقوق کا تحفظ بھی کریں گے اور آپ کی مرضی سے ہم آپ کو جانے دیں گے کہاں جانے دیں گے یہ ذرا آ کے سنیں اور جہاں پہ وہ جانا چاہے گی اس کو وہاں پہ ہم جانے دیں گے نہیں دیکھیں اس میں جو کرائم ہوا ہے یہ سجسٹر ہے اور اس کرائم کو ابیٹ کرنے کے لیے جو سیکشن فور ہے چائل رسٹرکشن ایکٹ اس میں جو بھی ابیٹ کرے گا تو وہ بھی اس پہ آئے گا تو اس کی ابیٹمنٹ میں یہ بندے چاہ جو ہیں آج جی پنجاب کو آج جی کے پی کے کو اور جمہو کشمیر کو خط لکھا تھا تو اس میں سیونٹین جو ہیں ناکیوز جو آپ نے نامینیٹ کی تو اس کے بارے میں کیا آپ دیکھیں اب تک ہم نے اس کیس میں آہ بارہ بندے ہمارے پاس کسٹڈی میں ہیں اور تین کو ہم نے آہ کسٹڈی میں لیا تھا لیکن ان کو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ فرمل ان کی ارسٹ کرے ہیں ان کو نے کوشن کر کے چھوڑا ایک اکیوز کو ہم نے کوٹ میں پروڈیوس کیا تو اس کی زمانت ہو گئی تو ابھی ہم مزید دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کون اس کو کو ابیٹ کر رہا ہے ہونے چلی یہ جو بندے جو ہمارے پاس سبی کسٹڈی میں ہیں ہم ان کی انٹروجیشن کر کے ہم کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ ریزول کریں اس پر نو کامنٹ سر اس پر ایک سوال ہے کہ نیپنگ دیکھ رہے ہیں یا لو میری جو آج کل بچوں میں شکل رہی ہے وہ الانگیس ہے دیکھیں وہ ان کا بیان میڈیا پر آلیڑی آ چکا ہے یہاں کیا کہہ رہے ہیں نیو آئی جی سندھ کہ ان کا بیان آلیڈی آ چکا ہے وہ بیان کونسا ہے وہ دو طرح کا بیان ہے ایک تو وہ سٹیٹمنٹ جسے آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں ایک وہ بیان جو خود دعا زہرہ نے اپنے کلپس ہمیں دیئے ہیں کہ بھئی میری جان چھوڑ دو میں اپنی مرضی سے لاب مریج کر چکیوں اللہ کا واسطہ میری جان چھوڑ دو اور ایک سب سے بڑھ کر بیان جو اس نے مزیسٹریٹ کے سامنے دیا ہے اور آپ کو پتا ہے ایک سو چو سٹ کے بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اغواہ کا کوئی سین نہیں ہے جس کے بارے میں یہاں پر آئی جی صاحب ذکر کر رہے ہیں جیو نیوز کی خبر آپ لوگوں نے سن لی تمام مین سٹریم میڈیا اس کو یہ ریپورٹ کر رہا ہے میں اسے یہ ریپورٹ کر رہی ہوں ساری باتوں کو آپ جھٹلا دیں پرانے آئی جی نے کہا کہ کوئی گینگ نہیں ہے لاب میریج ہے ان کو بھی آگ جھٹلا دیں اب اس کے بعد نئے آئی جی نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم لڑکی کو پروٹیکشن دیں گے اور اس میں کسی قسم کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی گینگ انوالڈ نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں دعا زہرہ کے والد کے سب سے بڑے جھوٹ کی جو کہ روزانہ وہ لے کر آتے ہیں جس کی وجہ سے میں ان کے مخالفت کرتے ہوں دیکھیں ان کی بیٹی گھر سے گئی ہے میری ہمدردی ان کے ساتھ ہے لیکن جس طرح سے وہ میڈیا کو یوٹیوبرز کو پاگل بنا رہے ہیں ان کو انفرمیشن غلط دیتے ہیں اور آگے سے وہ بنا کسی تحقیق کے وہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے ذرا سنیے کہ کس طرح سے دعا زہرہ کے والد جو ہیں وہ لوگوں کو یہ آہ مس گائیڈ کر رہے ہیں ان کے وکیل بھی مس گائیڈ کر رہے ہیں اور ذرا پہلے یہ سننے اور جج صاحبہ نے یہ بھی بعض کی طرف یہ کیس ہے یوںگن نے سنا کے 2 میں کے والد بھی یہ کہہ رہے ہیں ان کے وکیل بھی یہ کہا رہے ہیں کہ عدالت کے اندر عدالت نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ تو یومن ٹرافیکنگ کا معاملہ ہے وہ یہ بات کی جا کہرہی یونڈیوبرز کہہ رہے ہیں یعنی جھوٹ میں نے آپ کو کیا بتایا ثبوتوں کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ عادالت نے تو سوال پوچھا تھا نئے آئی جی سے کہ کیا یہ ہیومن ٹرافیکنگ کا معاملہ ہے جس پہ انہوں نے کہا تا نہیں ہے لیکن جب وہ باہر نکلے کوٹ سے نکل کے عدالت سے باہر انہوں نے میڈیا دیکھا فوراں بات سے کل گئی کہ ہمیں تو ملنے لگی ہے کوریج اور کوریج میں ہم کیسے اب اپنے موہ سے کس جھوٹے موہ سے اب ہم لوگ یہ بات کریں کہ اندر تو آئی جی یہ کیا کر آئے ہیں کہ کوئی گینگ انوال نہیں ہے باہر نکل کے گینگ کی میں تو عدالت سے یہ استفسار کروں گی کہ آپ لوگ اس طرح کے لوگوں کو اندر گھسنے کیسے دیتے ہیں آپ کو ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے جو لوگوں کو جو ہے وہ مس گائیڈ کر رہے ہیں چھوٹ بول رہے ہیں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں میں آج اس لیے سخت زبان استعمال کر رہی ہوں کہ آج تک دو سال میں مجھے کبھی کوئی نیگٹیو کومنٹ نہیں آیا تھا اس کیس کی وجہ سے لوگوں نے یہاں تک کہا کہ شاید میرا زہیر کے خاندان سے مجھے اس پہ اپریشیئٹ کرتے کہ میں اتنی اندر کی خبر کہاں سے لاری ہوں انہوں نے مجھے اس گینگ کے ساتھ جوڑ دیا جو گینگ ہے ہی نہیں تو ان کے موہ پہ اب زناتے دار جو تھپڑ پڑا ہے میرا آپ لوگوں سے سوال ہے جو میرے فالورز ہیں میرا ان سے سوال ہے کہ کیا آپ لوگوں کا اعتماد مجھ پہ اب اور زیادہ نہیں پڑا مجھے تو پہلے دن سے پتا تھا آپ تو ویسے ہی مجھ پہ ٹرس کرتے ہیں اور وہ لوگ جو مجھے تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے ان سے میرا یہ سوال ہے کیا مجھے اب آپ لوگوں کو معاف کرنا چاہیے کیونکہ آپ لوگوں نے جو کومنٹ سیکشن میں آکے تاریخی بدتمیزی کی ہے اس پہ کیا آپ لوگ اب شرمندہ ہیں یا اب بھی آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرتا جو کچھ بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آئیے کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو بھاگ جاتے ہیں یا کومنٹ سیکشن کے کمنٹس کو آف کر دیتے ہیں آئیے لکھئے اپنی رائے دیجئے اور بتائیے کہ کیا دعا زہرہ کے والد جو ہیں وہ کب تک آخر لوگوں کو جھوٹ بول بول کے پاگل بناتے رہیں گے کب تک آپ لوگ بے وکوف بنتے رہیں گے ان جھوٹے یوٹیوبرز کے ہاتھ ہوں جو ہر دو گھنٹے کے بعد آپ کو نئی کہانی سناتے ہیں اور اگر آپ کو سچی خبریں دیکھنی ہے تو نیکس ٹائم میرے چینل پر آئیے گا اور اگر نہیں دیکھنی ہے اور جھوٹ ہی سننا ہے جہاں مرضی جائیے میرے چینل پر کم از کم ہرگز مت آئیے گا کیونکہ مجھے لائل فالورز کی ضرورت ہے سبسکرائبرز کی ضرورت ہے ان سبسکرائبرز کی ضرورت ہے جو میری بات کو ویلیو دیتے ہیں اور مجھ پہ اتنا ٹرسٹ رکھتے ہیں کہ زنیرہ ہمیں کبھی کوئی غلط بات نہیں بتا سکتی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت جیسے جیسے اس میں فردہ ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ اور ثبوت سامنے آئیں گے انشاءاللہ دعا زہرہ بھی جلدی سامنے آئے گی جب وہ بازیاب ہو جائے گی اور پھر جب وہ بھی نمرہ کازمی کی طرح سب کچھ کر کے دکھائے گی تب لوگوں کو میں اگلے سوال پوچھوں گی اپنا بہت خال رکھے گا اللہ نکے پان